ہم سبھی لوگ زندگی کے خوشحال پلو کو فوٹوز میں قید کرتے ہیں پرانی یادوں کو دائر نہیں ہونے دیتی ہیں فوٹوز ان میں ایک طرح سے کوئی وقت رکھ سا جاتا ہے لیکن کئی بار کچھ فوٹوز میں کچھ ایسا قید ہو جاتا ہے جسے سلجہ پانا اسمبو ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو دنیا بھر میں لی گئی کچھ ایسی رہسمائی فوٹو دکھائیں گے جن کا رہے سے آج بھی برقرار ہے یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ان فوٹوگرافز کو فوٹو شاپ اور یا کسی ان ایڈیٹنگ کافٹر سے ایڈیٹ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں جان بوجھ کر فیک بنایا گیا ہے یہ ساری کی ساری فوٹوز اصلی ہیں اور سبھی اپنے آپ میں ایک رہے سے ہیں بکٹ فیملی ڈسٹرلنگ فوٹو آپ جو فوٹو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بکٹ فیملی کی فوٹو ہے ہیلو وین کے دن چل رہے تھے جب یہ فوٹو لی گئی تھی اس فیملی میں دو بچے تھے سوزین اور جیون ہیلو وین میں ان کے دوست دوسروں کو درانے کیلئے نکلی کھلونے کے کٹے ہوئے سر لے کر کھوم رہے تھے سوزین اور جیون نے سوچا کی کیوں نہ اسے سچ میں درابنہ بنایا جائے انہوں نے ایک پلحالی دوارہ اپنی ماں کا ہی سرکار دیا تاکہ ہیلو وین کے دوران وہ اپنے دوستوں کو درابنے آپ جو یہ فوٹو دیکھ رہے ہو یا جب کی فوٹو ہے جب انہوں نے اپنی ماں کا ہی سرکار دیا تھا اس دھرگٹنا کے ہونے کے بعد جیون اور سوزین رہشمہی طریقے سے گعب ہو گئے ہیں اور بس پیچھے چھوڑ گئے تو یہ رہشمہی فوٹو اولڈ لیڈی یہ دھر بولڈو گوست آپ اس فوٹو میں ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو شکاگو میں لی گئی ہے کہا جاتا ہے جب یہ لوگ اس گھر میں نئے نئے آئے تھے تب کی یہ فوٹوگراف لی گئی تھی لیکن اگر ہم دھیان سے اس فوٹوگراف کو دیکھیں تو ہمیں پیچھے ایک درابنی آکرتی دکھتی ہے جس میں ایک دونی عورت اپنے کتے کے ساتھ پیچھے سے انہیں جھاک رہی ہے اس پریوار کا کہنا تھا کہ جب وہ لوگ اس فوٹو کو لے رہے تھے تب وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا لیکن جب یہ فوٹو ڈبلیوپ ہو کر آئی تب اسے دیکھ کر سب کے پوش اڑ گئے ہیں سینٹ فرینسی ویٹ لیوزیانا کہ ایک گھر کے بیکیال کی فوٹوگراف کہا جاتا ہے کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے اس گھر میں چولی نام کی چولی اس گھر کے مالک مارک اور سیرہ کے یہاں نوکرانی تھی خوا جاتا ہے کہ چولی نے ایک بار مارک اور سیرہ کی گھت باتیں سن لی اور یہ ہے بات گھر کے مالک مارک کو پتہ چل گئی مارک نے سزا کے طور پر چولی کا ایک کان کار دیا کان کو چھپانے کے لیے چولی ایک ہری پگلی پہنے لگی کان کے بدلے کی آت میں چولی نے ایک راب سوی کے کھانے میں زہر ملا دیا لیکن کسی طرح کچھ لوگ بج گئے اور باقی سب مارے گئے بچی ہوئی لوگوں نے چولی کو فاسی پر لڑکا گر مار دیا اور اس کی باڈی کو بی سی سی ندی میں فیک دیا کہتے ہیں چولی کی آتما آگی اس گھر میں بھٹکتی ہے اور یہ فوٹو اسی پریت کی ہے فیگر اندہ وورس یہ فوٹو ریڈیڈ نامر ویب سائٹ پر دوہزار تیرہ میں اپلوڈ ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ کچھ دوست پاسی کے پہاڑ پر گھومنے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے کافی فوٹوگراف لیں لیکن ان فوٹوگراف میں سے ایک فوٹوگراف کچھ زیادہ ہی رہسمائی تھی فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد ان کے ایک دوست نے یہ دیکھا کی اس فوٹو میں کچھ گلت ہے اس فوٹو کے پیچھے کی طرف ایک درابنی آکرتی کھڑی ہے ان دوستوں کا کہنا تھا کی اس فوٹو کو لیتے سمیں ان کے علاوہ اس جنگل میں دوسرا اور کوئی بھی نہیں تھا ویڈلی ہیلز یہ جنا آج سے کچھ سالوں پہلے ایک طرح کا ہاؤسپٹل ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو کیورکلوسس جیسی بیماریوں سے رہب دلاتا تھا حالانکہ یہاں کے ڈاکٹر علاج کم کرتے تھے اور ایکسپریمنٹ زیادہ وہ لوگ پیولیتوں پر عجیبوں بری پریقے سے علاج کرتے تھے جس سے یہ ہوا کی آٹھ ہزار سے زیادہ پیولیتوں کی موت ہو گئی اور مشکل سے پانچ پرسن لوگ ہی بچ پائیں وہاں کے ڈاکٹر مرے ہوئے مریضوں کے شریر کو زمین کی نیچے دفنا دیتے تھے جس سے کی لوگوں کو کچھ پتا نہ چل سکے اس فوٹوگراف میں آپ ہاسپٹل میں ایک درابنی آکرتی کو دیکھ سکتے ہو بہت سے لوگ اسے میری نام کی ایک پیشن کی آکرتی مانتے ہیں مری کی موت رہسمائی طریقے سے گرب عوستہ میں ہوئی تھی اس کی باڈی یہاں رون نمبر پانچ سو دو میں لڑکی ہوئی ملی تھی کہتے ہیں کہ میری کی آکمہ آج بھی وہاں بھٹکتی ہے اور اس فوٹوگراف میں اسے کی آتما قید ہوئی ہے فریڈی جیکشن کی گھوست کی فوٹوگراف آپ اس فوٹو میں رائل ائر فورس کے سائنیکوں کو گروب میں فوٹو کچھاتے دیکھ سکتے ہیں اس فوٹوگراف کی رہسمائی بات یہ ہے کہ آپ اس فوٹو میں خود فریڈی جیکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کی موت اس فوٹو کو لینے سے دو دن پہلے ہی ہو گئی تھی ان کی موت ایروپلین کے پروپیرل کو پیسٹنگ کرنے سے ہوئی تھی وہاں ایک سہاسی سینک تھے اور ان کی موت ہونے کے بعد لی گئی یہاں فوٹو میں وہاں سائیت آخری بار دیکھیں ایمیٹ ویلد بھوست فوٹوگراف نومبر تیرہ انیس سو چوہکتر میں روائل دی فیو جیوریل نے اپنے پورے پریوار کا ملڈر کر دیا یہ ہبار ایمیٹ ویلد لانگ آئیلنڈ کے ایک گھر میں ہوئی ایک سال بعد ایک دوسری فیملی اس گھر میں رہنے آئی پر وہ لوگ صرف اس گھر میں ایک مہنہ ہی پھیرے کیونکہ وہاں پر پیرا نورمر یعنی بھوٹیاں جتیودیاں ہوٹی تھی پیرا نورمر انیسٹیگیٹرز نے جب وہاں چھاندن کری تو انہوں نے یہ فوٹوگراف لی جب سے یہ جنگہ ہانٹڈ ہو سٹڈ ہو گئی آپ اس فوٹوگراف میں ایک بھوٹیاں جھلک دیکھ سکتے ہیں دا کوپر فیملی ہنگنگ گوست فوٹوگراف یہ فوٹوگراف کافی مسٹیریوس ہے اسے سب سے بھوٹیاں فوٹوگراف کا درجہ ملا ہے اس فوٹوگراف کو انیسٹو پچاس میں ٹیکسس میں لیا گیا تھا اس فوٹوگراف میں دکھنے والی کوپر فیملی اس گھر میں نئی نئی آئی تھی کسی خوصی میں ان لوگوں نے اس فوٹو کو لیا تھا جب یہ فوٹو بن کر آئی تب سبھی کے پوش اڑ گئے آپ اس فوٹوگراف میں ایک لٹکی ہوئی پلٹی باڈی دیکھ سکتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو اس سمیں سچ میں سی لنگ سے نیچے آ گئی تھی پر کچھ لوگ اسے سچی پیرا نورمل گھٹنا بھی مانتے ہیں بھوست بوائی ایک پارٹی فوٹوگراف نورمل لگتی ہے لیکن جب ایک سٹوڈنٹ نے اس فوٹو کو اپنے سوسل میڈیا ایک آنٹ پر ڈالا تب کچھ لوگوں نے اس فوٹو میں کچھ عجیب پایا اس فوٹوگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی پارٹی میں ایک بن بلائی مہمان بھی تھا سٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اس سکس کو جانتے بھی نہیں تھے اور پارٹی کے دوران ایسا کوئی شخص وہاں تھا بھی نہیں گھوست with گھوست ہنٹر فوٹوگراف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھوست ہنٹر ایک ٹیم میں جاتے ہیں گھوست ہنٹنگ کے دوران جب ایک یوکے کی ٹیم گھوست ہنٹ کرنے گئی تو انہوں نے ایک گروپ فوٹوگراف لی اس فوٹو میں انتیس لوگ ہیں پر اگر آپ بھیان سے گنیں تو شاید آپ کو تیسوہ بھی دیکھ جائے اس فوٹو کے بیچ میں ایک عجیب سی دراؤونی آخرتی کھڑی ہے گھوست ہنٹرز کا کہنا تھا کہ یہ ان کی سب سے رہسمی فوٹو گریف ہے اس فوٹو گریف کو لینے کے دوران ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں